اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسیڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل تو کاشتکار بھائیوں آج کی خبر جو ہے سبسیڈی کی بہت ہی اہم معلومات ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ کافی چینل ایسے ہیں مطلب سبسیڈی کے بارے میں جو نیوز دیتے ہیں کافی ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو زیادہ در لوگ جو ہیں وہ میری ویڈیو میں کاپی کرتے ہیں جو میری باتیں سن کر وہ اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دیتے ہیں گھنی میں نے کافی دوستوں کے چینل کے ویڈیو سبسیڈی کے بارے میں سنی ہے کہ وہ باتیں زیادہ در میری باتیں سن کر میری باتیں اگلے اپنے چینل پر شیئر کر دیتے ہیں کافی کر کے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی معلومات دی جائے آپ لوگوں کو سچ اور حق پر دی جائے تاکہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہوتا ہے ہر انسان کا وقت قیمتی ہوتا ہے آپ جو بھی میری باتیں سنتے ہیں وہ قیمتی وقت جو ہے وہ آپ کا ضائع نہ ہو تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی سمجھ آ جائے لیکن آج کے میں آپ کو سبسیڈی کے بارے میں ویریفیکیشن کی طریقہ کار جو ہے وہ آج کچھ سمجھ آ گیا ہے اور کب ویریفیکیشن سٹارٹ ہونی ہے رقم کب ملنی ہے اس کی کونسی کس دن کو ان کی میٹنگ ہوگی کیا طریقہ کار ہوگا ویریفیکیشن کا تو رقم جو ہے وہ کب ملنی ہے تو اس کے بارے میں تمام محلومات جو ہے وہ آپ کو دینے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو رکاست کر بھائیو ایک بھائی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ کوپن فال ہو نہیں ہو رہی ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ کال دوستوں نے مجھے کی تھی کہ جو کوپن فال نہیں ہو رہے کیا ہم ان کو پھینک دیں یا کیا کریں ان کا تو پیارے کاشت کر بھائیو جو کوپن آپ کے فال نہیں ہو رہے ان کو پھینکنا نہیں ہے اپنے پاس رکھ لیں کچھ دن کے لیے کیونکہ اگر آپ نے کوپن مل خریدے ہیں تو پھر مل نہ خریدے جو کوپن فال نہیں ہوئے کسی سے بھی نہ خریدے جو آپ کے اپنے کوپن ہیں خود کی آپ نے اپنی فصل میں خاد ڈالی ہے تو وہ جو کوپن ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں اور انشاءاللہ وہ آپ کے کوپن جو ہیں جیدہ تر ازلا میں کوپن جو ہیں وہ فال ہونا شروع ہو گئے ہیں آج سے اور انشاءاللہ کچھ ازلا میں فال نہیں ہو رہے تو کچھ ازلا میں فال ہو گئے ہیں ان میں سیریل نمبر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے کیمپیوٹر لیب میں ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے کیونکہ یہ جب کوپن نکلتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ جس طرح ہم کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں مطلب گندم کاشت کرتے ہیں جو گندم ایک دن آج کے دن کاشت کریں گے جو کل کاشت کریں گے مطلب چوبیس گھنٹے کا جو وقفہ ہوگا وہ زمین اسمان کا فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک دن پہلے کاشت ہوئی ہے یہ ایک دن بعد میں کاشت ہوئی ہے اس کا جو برابر کا نظام ہوگا وہ آپ کو واضح برتری حاصل رہو گی کہ کیا اس کا نظام کیسا ہے تو جب یہ کیمپیوٹر ایک مثال دی ہے آپ کو جب یہ کیمپیوٹر سے یہ ٹوکن نکلتے ہیں تو اس وقت ان کو معلومات ہو جاتی ہے کہ یہ کوپن کب نکلا ہے اور کس ڈیٹ کو نکلا ہے اس کا فعل کب ہونے ہیں اس کی ڈیٹ کیا ہے تو پیارے کائز کر بھائیو یہ کوپن جو ہے کسی صورت آپ کے ضائع نہیں ہوں گے جو ابھی تک فعل نہیں ہو رہے اور این پی کے کوپن جو ہیں وہ بھی فعل نہیں ہو رہے اور این پی کے کچھ جو نیا طریقہ آیا ہے کچھ کوپن فعل ہو گئے ہیں اور کچھ کوپن جو ہیں وہ این پی کے فعل نہیں ہو رہے تو اسی طرح کاش کر بھائیو وہ کوپن جو ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ ایک دو دن میں فعل ہو جائیں گے تو وہ آپ کوپن جو ہیں وہ اپنے لگا لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کارڈ ریفرش کے بارے میں بتا دیتا ہو کہ کارڈ ریفرش جو ہے کارڈ تقریباً رات بارہ بجے سے کافی کارڈ جو ہیں دوستوں کے ریفرش ہو گئے ہیں آپ میں سے جن دوستوں نے مجھے واتس اپ پر میسج کیا ہے کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا کہ بھائی آپ کی بات سچ ثابت ہویا ہے کہ ہمارے کارڈ جو ہیں وہ آج ریفرش جو ہیں وہ ہو گئے ہیں واتس اپ پر جو لوگ بات کر رہے تھے ان کا بینڈیٹا ہا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی جس طرح معلومات ملتی ہیں تو وہ آپ لوگوں کا تک شیر کر دیتا ہوں تو تین سے چار لوگوں نے مجھے واتس اپ پر مجھے خوش خبری کے میسج دیا بھائی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ بھائی واقعہ آپ کی بات سچ ثابت ہویا ہے کہ ہمارے کارڈ جو ہیں رات بارہ بجے سے کارڈ ریفرش ہو گئے ہیں جس میں میں نے پرسو آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں کارڈ ریفرش ہونا شروع ہو جائیں گے تو آج دوست نے میسج کیا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے کارڈ جو ہیں وہ ریفرش ہو گئے ہیں ہمارے کوپن ڈی اے پی کے دوبارہ لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو پیارے کاشکار بھائیو آپ بھی اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ پر کوئی بھی کوپن بغیر پندرہ ہنسوں کا کوپن سینڈ کریں آپ کو معلومات ہو جائے گی کہ آپ کا کوپن لگتا ہے یا نہیں لگتا حکومت پنجاب کی طرف سے پندرہ فروری سپریگ کی سبسیڈی کے لاس دن ہے پندرہ تریخ کے بعد آپ کے سپریگ کے کوپن وہ نہیں لگیں گے اگر آپ کے پاس کوپن ہے تو وہ لگا لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفتے والے دن کا کہا یہ کنفرم میں نیوز نہیں بتا رہا کہ ہفتے والے دن کا کہا جا رہا ہے کہ سپریگ کی سبسیڈی کی رقم وہ شروع کر دی جائے گی ہفتے اتوار سے اور اب جو ہے ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہ دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ گندم کے کوپن جن کاشتکار بھائیوں نے سینڈ کی ہوئے ہیں گندم کا کہا جا رہا ہے کہ جمعے رات والے دن ہر پورے پاکستان میں ہر دفتر میں جمعے رات والے دن میٹنگ ہوتی ہے تو جمعے رات والے دن فیلڈ آسیشن سے پچھلے دفعہ ریکارڈ مانگ لیا تھا تو افیسر صاحب نے جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا تو انہوں نے ریکارڈ جو پچھلے تھا جب ہم نے ویریفیکیشن کروائی تھی وہ مکمل ریکارڈ جو ہیں انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ جمع کرا دیئے تھے تمام کاشتکار بھائیوں کے تو آپ جو ہے انشاءاللہ انہوں نے پیچھے بھی سینڈ کر دیا کہ اتنا کاغذات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اتنے کسانوں کو سمسنی کی رقم جو ہے وہ مل چکی ہے تو اب آپ کو سورج مکھی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ سورج مکھی کی کاشت جو ہے وہ پندرہ جنوری سے سورج پندرہ فروری سے شروع ہوگی ویریفیکیشن کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں لیکن یہ کنفارم بات سوڑ لیں کہ سورج مکھی کی کاشت جو ہے وہ پندرہ فروری سے شروع ہو جائے گی یہ آج اکتی ہے اور پندرہ دن پڑے ہیں اور انشاءاللہ سورج مکھی کی سبسٹی کی رقم جو ہے جو کاشتکار بھائی پہلے کوپنسٹن کرے گا اس کو پہلے سبسٹی دی جائے گی جو بعد میں کرے گا پھر اس کو بعد میں دی جائے گی یہ بھی تین مرحلوں میں دی جائے گی پہلا مرحلہ جو ہے اس کی سبسٹی مل جائے گی دوسرے مرحلے کی بھی سبسٹی ملے گی اور تیسرے مرحلے کی بھی سبسٹی جو ہے وہ ملے گی اور جو اب چوتھا مرحلہ ہوگا اس کے لیے وہ کنفارم نیوز نہیں ہے ہے کہ وہ سبسیڈی ملے یا نہ ملے وہ اگلے سال یا ملے گی اور آٹو سبسیڈی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آٹو سبسیڈی ابھی تک کل سے بند ہو گئی ہے پہلے پھر بھی لوگوں کی کاشت کر بھائیوں کی آٹو سبسیڈی جو ہے وہ آ رہی تھی لیکن کل سے آٹو سبسیڈی وہ بھی بند کر دی گئی ہے رات کے وقت کسی دوست کی آٹو سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں آئی اور کانولا کے بارے میں آپ کانولا کی سبسیڈی جو ہے وہ بھی آرزی طور پر روکی گئی ہے اور ایس او پی ایم او پی کی سبسیڈی جو ہے وہ بھی آرزی طور پر روکی گئی ہے تو اب میں آپ کو ویریفیکیشن کے تفصیل بتاتا ہوں تو پیارے کاشت کر بھائیوں اب کیا ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا ویریفیکیشن کروانے کا تو سب سے پہلے آپ کی فیلڈ اسسسٹن صاحب آپ کی تصدیق کرے گا کہ آپ کے کوپن کی جب تصدیق کرے گا تو آپ کے کوپن کا کیا حال ہوگا وہ آپ کے کوپن فوری کیمپیوٹر پر محکمہ زراد کے دفتر میں ٹرانسفر ہو جائیں گے جب آپ کے فیلڈ اسسسٹن تصدیق کر دے گا کہ اس بندے کی تصدیق ہے یہ بندہ واقع کاشتکار ہے تو اس کے بعد محکمہ زراد کے دفتر میں جو ان کا صاحب ہوگا محکمہ زراد کے دفتر میں تو وہ تصدیق کرے گا کیمپیوٹر سے کہ کیا یہ بندہ واقعہ کارشت کر ہے اور اگر آپ نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرے گا کہ کس بندے سے لی ہوئی ہے اگر وہ بندہ بتا دے گا تو جی بلکل اس نے ہماری آٹھے کر یا دا سیکر یا بیس ایکر اس نے واقعہ ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو پھر وہ تصدیق کرے گا آپ کی سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ فوری آپ کے سامنے جب فوری وہ تصدیق کرے گا آپ کی رقم جو ہے وہ آپ کے آکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی لیکن ایک آسانی آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں آسان والی کیونکہ پچھلے سال بھی جب ویریفیکیشن سٹارٹ ہوئی تھی تو تھوڑا سا مشکل وقت تھا کسانوں کو سبسیڈی کی رقم لینے میں کاغذات اور زمین کی فرد لیا اور دوسرا ہمارا جو ہوتا ہے وہ نمبردار اس سے تصدیق کروا کر آتے تھے اور محکمہ ذات کے فیلڈ اسسن تصدیق کرتے تھے پھر ذمیدار جو تھا اس کا شماست کار کے کاپی لگتی تھی لیکن اب جو ہے تھوڑا دن کے لیے وہ پہلے جو اب وہ ویریفیکیشن سٹارٹ ہوگی تو وہ اس وقت تک تھوڑی سی مشکل ہوگی جب وہ ویریفیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد دو تین چار دن بعد انشاءاللہ وہ ہی کونسا دیلی کام کرے گا سیلہ جو ان کا فیسر ہوگا وہ ہی ان کے ذمہ لگا دے گا کہ فیلڈ اسسن کے پاس کہ آپ خود ہی تصدیق کرتے جاؤ اور ان کو رقم جو ہے وہ دیتے جاؤ کیونکہ تھوڑی سختی ہوگی پھر جو ہے پھر آسانی ہو جائے گی جس طرح ہم کوئی بھی پیپر دینے کیلئے جاتے ہیں پہلا پیپر ہمارا بہت سختی ہوتی ہے کیونکہ ہم جاننے والے نہیں ہوتے تو پھر دوسرے دن جو ہے ہماری آسانی ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح کچھ معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ دوسرے تیس دن انشاءاللہ سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ ملنے والی ہوگی اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ کافی کاشت کار بھائی ایسے ہیں جو ابھی کوئی میسج آ رہے ہیں گروپوں میں کہ ویریفیکیشن کروانے والے ہم سے رابطہ کریں ویریفیکیشن ہو جائے گی پیسے کے سبسیڈی کی رقم جو ہے ایک منت بعد آئے گی لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کسی سے ویریفیکیشن نہیں کروانی یا ویریفیکیشن اس وقت کروانی ہے جب آپ کی رقم فوری آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی تو اس وقت آپ نے ویریفیکیشن جو ہے وہ کروانی ہے لہٰذا جو دوست آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک منت کے بعد رقم جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی ویریفیکیشن کروانے لیکن ان دوستوں سے آپ نے ویریفیکیشن نہیں کروانی بلکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لئے اچھا مشورہ ہے کہ آپ نے کسی سے ویریفیکیشن جو ہے وہ نہیں کروانی جب آپ کے اکاؤنٹ میں مطلب تمام آل سبسیڈی جو ہے ویریفیکیشن شروع ہوگی لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہوں گے تو اس وقت آپ جو ہیں وہ کوپن لگا لیں گے اور کوپن اگر آپ کے پاس پڑے ہیں تو وہ جلد از جلد لگا لیں وہ اپنے پاس نہ رکھیں جو لگ رہے ہیں ویریفیکیشن جو ہے انشاءاللہ جمعہ رات والے دن آج ابھی معلومات کی ہے کہ جمعہ رات والے دن ان کی میٹنگ ہے جمعہ رات والے دن پچھلے جمعہ رات کو انہوں نے ریکارڈ دیا تھا اور اس جمعہ رات کو کیا حل ہوگا کب ویریفیکیشن چلنی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ چلنے والی ہے جلد شروع ہو جائے گی لیکن ویریفیکیشن کتنے دن سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ وہ بھی میں کل آپ کو بتا دوں گا کچھ دن کے لیے ویریفیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی وہ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو کاشت کر بھائیو یہ تھی آج کی اپڈیٹ اللہ حافظ وکے بائی